موسیقی کہانی اس ملک کی جس کا دنیا کے نقشے پر کوئی وجود نہیں یوگرافیا کی اسطلاح میں جزیرہ اس زمین حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو یہ دنیا جزیروں سے بھری پڑی ہے جھیلوں سے لے کر عظیم سمندروں تک جزیرہ ہر جگہ پائی جاتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو کسی ایک ہی ملک کا حصہ ہیں یا خود ملک بنے ہوئے ہیں برطانیہ سے لے کر اسٹریلیا اور سیر لنکا سے لے کر آئس لائنڈ تک کئی جزیروں کے مثال ہمارے سامنے ہے لیکن کچھ جزیرہ ایسے بھی ہیں جن پر دو مختلف ممالک واقع ہیں میں ہوں حسنان سب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوور چینل ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو پرس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے مسئلہ نیو گنی کو ہی لے لیں یہ بحل قائل میں واقعہ بہت بڑا جزیرہ ہے جو سات لاکھ پچاسی ہزار مربع کلیومیٹر پر پھیلہ ہوا ہے اس جزیرہ کا انسٹھ فیصد عیسہ ایک ازاد ملک ہے جسے پاپا نیو گنی کہتے ہیں اور اکتالی فیصد عیسہ انڈونیشہ کے پاس ہے پھر برونیو آئلینڈ اور اسپانوالا بھی ایسی ہی بڑے جزیرہ ہیں جو مختلف عیسے میں تک فیمہ ہیں لیکن آج ہم جسم نہ قسم جزیرہ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہ بحل قائل میں ہے اور نہ ہی بحر آکینیوز میں بلکہ یہ ہے بحر آئی ڈون میں ایشیا افریقہ اور یورپ کے قریب تعدویراتی طور پر بہت ہی اہم جگہ پر اور دنیا بھر کی طاقتوں کے دیمہیں پھوٹبال بنا رہا ہے اور لگتا ہے کہ آگے بھی یہ ہنگامیں ختم نہیں ہوگئے چلو ہم بات کرتے ہیں اپنے جزیرہ کبرس کی آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں آپ کو لگے گا کہ ایک جزیرہ پر صرف ایک ہی حکومت آئی جس کا نام ہے جنوریہ کبرس یہ اقوام متحدہ کی رکندی ہے اور یورپی جنرین کی بھی لیکن حقیقت یہ نہیں اصل میں یہ ملک دو اسم تقسیل ہے ایک جنوری حصہ جس کی حکومت کو دنیا مانتی ہے اور ایک ہے شمالی کبرس جس کو صرف ترکی تسلیم پھلتا ہے لیکن دنیا مانے یا نہ مانے حقیقت یہی ہے کہ شمالی کبرس موجود ہے اس پر تقریباً پچاس سال سے ایک الگ حکومت قائم ہے آئیے آج آپ کو اس انوک جزیرہ کی تاریخ اور تقسیم کی داستان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کافی حد تک ہماری تاریخ سے ملتی جلک جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کبرس تدوراتی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حمل ہے اس جزیرہ پر جو طاقت بھی قبضہ کرتی ہے اسے بہر روم پر غلبہ حسر ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے ہر کوئی کبرس پر عالم طاقت کی نظر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے ہی کبرس پر ہر عالم طاقت کی نظر رہی ہے قدیم زمانے میں یہ یونانیوں کے قبضے میں رہا پھر رومی گالے بھا گئے اور اسے رومن امپیر کا حصہ بنا دیا 653 میں مسلمانوں نے اس جزیرہ پر قبضہ کیا لیکن اس پر حقیقی اور مضبوط اقتدار عثمانیوں نے قیم کیا سن 1571 میں یہ 1878 تک عثمانیوں کے قبضے میں رہا تب سلطنت عثمانی کا زیوار شروع ہو چکا تھا اور ایک ایک کار کے مختلف علاقے اس کے ہاتھ نکلتے جا رہے تھے قبرس بھی نکل گیا اور برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا پہلی جنگ عظیم ہارنے کے بعد تو ترکی کا قبرس پر رہا سہا دعویٰ بھی ختم ہو گیا اور یہ جزیرہ برطانی کی قرام قلونی کا حصہ بن گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بھر میں ازادی کی ایک زبردست لاہر چلی جو قبرس میں بھی چل پڑی یہاں تک کہ 1969 یا 1960 وہیں برطانیہ نے اسے ازاد کر دیا اب قبرس ازاد تھا لیکن ایک بڑا مسئلہ جنم دے چکا تھا وہ جو اب تک دباہ گیا تھا اگر آپ قبرس کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پاکستان اور ہندوستان کو ذہن میں رکھیں قبرس میں یونانی حق اکثریت میں تھے اور ترک اقلیت میں یونانی چاہتے تھے کہ قبرس کا الہاق یونان سے ہو اور ترکوں کی خواہش تھی کہ قبرس کو تقسیم کیا جائے اور جن علاقوں میں ترکوں کی اکثریت ہے وہ ترکی میں شامل ہوں یہ تقریباً ویسے ہی مطالبہ تھا جیسا ہندوستان کی مسلمانوں کا تھا حیر برطانیہ نے 1969 میں ترکی اور یونان کی مدد سے قبرس میں ایک ازاد مرح حکومت بنا لی لیکن چند شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ تھی کہ کوئی بھی یونان یا ترکی کے ساتھ الہاق کی بات نہیں کرے گا اور دوسری یہ کہ برطانیہ کے فوجی اڈے موجود رہیں گے اس محیدے میں ترکی یونان اور برطانیہ زامن بنے اور اس کو محیدہ زیورک کہتے ہیں اب قانون کے مطابق ملک کا صدر یونانی ہوگا اور نیب صدر ترک دونوں کا انتخاب ملک کی یونانی اور ترک عبادیاں کریں گے اور دونوں ہی کے پاس ویٹو پاور بھی ہوگی پھر کابینہ اور سرکاری اہدو میں تیس فیصد حصہ ترکوں کو دیا جائے گا لیکن دنیا بھر کے قوم پرستوں کی طرح قبرس کے یونانوں کی بھی حرکتیں نرالی تھی ان کے عجیب و غریب اقدامات کی وجہ سے حالات بگڑتے چلے گئے کشید کی فسادات میں بدلی سیکھ میں ترکوں کی جانے گئیں اور ان کی جوابی اور جفائی کاروائی میں بھی یونانی بھی مارے گئے یہاں تک کہ انیس سو ترہ سکھ میں ترکوں کو حاصل اینی حکومت بھی چھینڈیے گئے مکمل طور پر اور غیر اینی طریقے سے یونان کی فوج حکومت کے پوشت پناہی کے ساتھ قبرس کی حکومت کا ہی خاتم کر دیا یہاں ترکی نے ایک قوم متحدہ سے لے کر نیٹو اور بہتانی سب کا پوشت کر آیا کہ وہ قبرس کے معامل کو دیکھیں لیکن جب قہمی سے شانوائی نہیں ہوئی تو ترکی بیس جولائی انیس سو چوہب تر کو قبرس بھی اپنے فوج اتا بھی ترک فوج میدان میں قدم رکھتے ہی آگے بڑتے چلے گی اور جب تک سیز فائر ورڈ تک تک تو ایک اچھا خاصا علاقہ حاصل کر چکے تھے تقریباً تین ہزار تین سو پچپن مربع کی مجرد کا علاقہ متحدہ قبرس کا دارل حکومت لکھوشیہ بھی ترکوں کے ہاتھ آگیا اس کروائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قبرس عملہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اسے جدا کرنے والی سرحد تھی گرین لین جنگ کے بعد لاکھوں افراد نے گرین لین کے پار ہجرت کی ترکی نے لمبے عرصے تک قبرس کا مسئلہ حال کرنے کی کوشش کی لیکن یونان اور عالمی تاکتوں نے ہمیشہ ترکی سے غیر حقیقت پسندہ نمتار بات کی یہاں تک کہ پندرہ نومبر انیس سو تراسی کو شمالی قبرس نے ازادی کا اعلان کر دیا اور نام رکھا ترک جمہوریہ شمالی قبرس پاکستان اور بنگلہ دیش نے اس سے ایک ازاد ملک کے طور پر تسلیم بھی کر لیا لیکن اقوام متحدہ اور امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے انہیں بھی قدم باپس لینا پڑا یوں تقریباً چالیس سال بعد بھی شمالی قبرس کو صرف ایک ہی ملک مانتا ہے وہ ہے ترکی ازادی تسلیم نہ کرنے کے وجہ سے شمالی قبرس ترکی کے دور میں پیچھے رہ گیا جو سلحیتیں ہیں جو وسائل موجود ہیں ان کی مطابق آگے نہیں بار بارا کیونکہ اسے عالمی تجارت کے لیے نہ ہی تو اپنے بندر گھائیں استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے اس کے باوجود آج شمالی قبرس کی کل مقام پیداوار یعنی جیو ڈی پی 4.23 عرب ڈالر ہے اور فی کا سامنی تقریباً 15000 ڈالر ہے یعنی پاکستان سے تقریباً تین گناہ زیادہ 2004 میں اقوام متحدہ نے قبرس میں ایک ریفرنڈم کرائی تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کیلئے حل کیا رہی ہے حمالی قبرس نے حمایت کی اور یعنی نے ہمیشہ کی طرح مخارکت کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو اقوام متحدہ کی بھی انہیں سوٹے ہیں خیر کوئی معنی یا نہ معنی حقیقہ یہ ہے کہ قبرس کا جزیرہ آج بھی دوشوں تقسیم ہے آپ اسے یونانی اور ترک تقسیم کہیں مسیحی اور مسلم تقسیم کہیں یا کچھ بھی لیکن یہ موجود ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا پچھلے چند سالوں میں قبرس کا معاملہ مزید بگڑا ہے یونان نے قبرس کے سہل کے ساتھ ان علاقوں میں تیل اور قیس تلاش کرنے کا کام شروع کر دیا جو شمالی قبرس کا حصہ ہے اس اقدام پر ترکی نے احتجاج کیا لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ کی طرح وہی نکلا یونان کی بدماشی کے سامنے کوئی کچھ نہیں بلتا لیکن ترکی بھی جانتا ہے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کیسے کیا جاتا ہے کئی بحری جہاز علاقے میں بھیج دیئے اور اب یونان کی احمد نہیں کہ اس حقیقت کے سہلی علاقوں کا بھی رکھ کریں تو دوستو ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کریں و السلام نیکس ریڈیو ساتم پیر آگرون